ایانش کے علاج کے لیے چل رہے دھن سنگرہ بھیان میں بھیار کے بڑے سے لے کر چھوٹے ہر طبقے کے لوگ شامل ہو رہے ہیں اسکڑی میں پلس کرویں بھی شامل ہو گئے ایانش کے کمبھیر بیماری کے علاج کے لیے بڑی راشی کی ضرورت ہے ایانش کے پریوار کے لوگ مکہ منتری کے جنتہ دربار پہنچے وہاں موجود پلس کرویں نے بھی ایانش کے علاج کے لیے پیسے جمع کیے انہوں نے ایانش کے مدد کرنے کی اپیل بھی کی ہے تاکہ وہ جل سے جل سوست ہو سکے ایس میں جروری ہے سب کو دینا تکی ورلڈ اور انڈیا میں لوگ یونیٹی کا پتہ چلے کہ بیہار واسی سبکتہ ہوگے یہاں جی بابو کو بچایا ہے کیا کہیں گے لوگوں سے کیا کہیں گے لوگوں سے ہی کہیں گے کہ یہاں ایک لڑکا کا بات نہیں ہے یہاں اپنے سماج اور انڈیٹی ہونا چاہیے بیہار واسیوں کو تاکہ بگل بگل انڈیا سے باہر اور اشٹیٹ سے الگ اشٹیٹ میں لوگ یہ سمجھے کہ یہاں بیہار واسی میں انڈیٹی نہیں ہے آپ بھی ملے ہیں سر کیسا لگ رہا ہے اس میں سب ہی لوگ کو مدد کرنا چاہیے ایسا تک میرے کئی راج میں دیکھا نہیں گیا ہے کبھی نہیں ایسا دیکھا گیا ہے پہلا بچہ ہے کہ ایسا بیماری ہے ایتنا بھیکسن کا لوگ نام بھی نہیں سلہ کروڑ کا بھیکسن ہو سکتا ہے آتک میں نے سنا بھی کبھی نہیں کہ بھیکسن سلہ کروڑ کے کبھی آ سکتا ہے یہ سپیسل امرکہ سے آئے گا دیکھ کر آپ کو ایانس کو کیسا لگ رہا ہے ایانس کو دیکھ کر تو کافی لوگ کشت میں ہیں کہ ایسا بڑا بیماری بھی ہو سکتا ہے ان کو بھگوان بھی کرے سہیوگ جو ہے وہ کیا ہے اپنے جی جی کیا کہیں گے لوگوں سے کیا کہیں گے جو لوگوں سے یہ سب یہ نہیں جتنا بنتا ہے اس سے اپنا مدر کیا جائے آج یہ تو کچھ میر جاتا تو بہت اچھی بات ہوتی دکھا دو بات ہے بہت دکھ کی بات ہے دکھ کی بات ہے بلکل یہ تو دکھ کا بات ہے سہیوگ آپ لوگ کے دوارہ بلکل سہیوگ ہونا چاہیے اس پریشتیتی میں سہیوگ تو جی روز ہونا چاہیے لوگوں سے کیا کہیں گے سر ان لوگوں سے کیا کہنا چاہتے ہیں جو لوگ ابھی بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا جن لوگوں کو معلوم چل رہا ہے یا نہیں جانتے ہیں ان لوگ کیا بولنا چاہتے ہیں ان کو دہی ریکویسٹ کریں گے ان کے بارے میں صحیح ہو کہ راسی ان کو ملنا چاہیے سب آدمی سپورٹ کرنے چاہیے یہ ہے وہ چھوٹا سا ماسوم جو کی اسم اے جیسی مہماری سے جلز رہا ہے جس کی زندگی کے لیے تمام بیہار کے لوگ جو ہیں وہ بڑھچر کر حصہ لے رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے زیادہ سے زیادہ سیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچ